اب میں اپنے نوجوانوں سے صرف ایک بات پوچھوں گا اور اپنی ماں بہن بیٹیوں سے مجھے معلوم ہے کہ اس علاقے کے بچے دلی میں تختہ اور کانٹی ٹھوک کر کے خون پسیلے آن ایک کر کے چند پیسے کماتے ہیں لیکن میں ان جوانوں کے آنکھ میں ہوش کا سرما لگانا چاہتا ہوں اگر ضمیر میں زندگی ہو تو کسی بوڑھے سے پوچھ لینا کہ جس چمچماتی سڑک سے تم گزرتے ہو آج محبوب صاحب آج سے بیس سال پہلے بڑی مشکل سے بس کے اوپر نیچے گھگرو کی طرح لٹک کر آنا پڑتا تھا اور حد تو یہ ہے کہ ادھر کمبہ ہوتے ہوئے بیٹھا موڑ جانا ہو تو تین چار پھول تو ایسا ملتا تھا جیسے لگتا تھا سینہ چیر کے دل نکال لو پار ہونے کے بعد پھر ڈال لینا بولو صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو زور سے بولو لیکن نوجوان میں تیرے ضمیر کی آواز اب سننا چاہتا ہوں باپ دادہ نے باسی روٹی کھا کر زندگی بھی تا لیا باپ دادہ نے مٹی پر چٹائی پر بسترہ ڈال کے سو لیا غربت کی دیواریں چاروں طرف سے مضبوط چٹان کی طرح کھڑی تھی لیکن ایمان والوں کی بیٹی انہی کچھ دیواروں کے بیچ حیاء کی چاندہ روڑ کر سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی بھی تا لی لیکن آج ٹائس بھی مارول بھی مزائک بھی گاری بھی اور تیجوریوں میں کچھ پیسے بھی سب ہے سکون نہیں ہے سب ہے سکون نہیں پیسہ ہے سکون نہیں دولت ہے سکون نہیں گھر میں سب ہے سکون نہیں ہے اور کل گھر میں کھانے کو تین ٹائم کا راشن نہیں تھا سکون بہت تھا سکون بہت تھا آخری یہ سکون اس وقت کیوں تھا اس وقت غربت میں سکون کیوں تھا تو آج بھی نبے سال کا ضعیف المر سینہ ٹھوکے کہے گا ارے کچھ تھا کے نہیں تھا لیکن ایمان مضبوط تھا ایمان مضبوط تھا کتنی بڑی بات کہہ دی حضرت آپ نے واہ 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 ایمان مضبوط تھا اور آج معاف کریں گے میرے جلسوں کا بھی مزاج بدل گیا ہے اور یہ کڑوا سچ ہے قبول کرنا پڑے گا انہی کی تقریر خوب جمی جس میں لوگ کرتہ پھاڑ کے نعرہ لگائے اور شاعر وہی کامیاب مانا گیا جس شاعر کو چھوٹ دینے کے لیے لوگ آدمی کے بدن پر گرتے گئے اور سب سے بڑا شاعر محبوب صاحب وہ ہے جو ساڑھے تین میٹر ٹان کے پڑے اور معاف کریں گے یوٹیوبر مولوی اور یوٹیوبر شاعروں نے اہل سنت پر داگ لگا رکھا ہے لیکن ان کو بھی بخشنے نہیں جا رہا ہے ادارہ شریعہ کی تحریکیں بیداری مجھے معلوم ہے کہ کس بیماری کی دواء کب اور کس وقت دی جاتی ہے ہاں ٹھیک ہے لوگ پیت کا علاج جوانوں کو چاہیے تو دیسی علاج اسٹیج والوں کو بھی دینا پڑے گا اس کے بغیر مسئلے کا حل نہیں ہے اس لیے یہ جتنے لاتھی ڈنڈا لیے ہیں بابو کس کو ڈونڈ رہے ہو بلیابی صاحب کو آجا بھئیہ وہ مجرم میں ہوں آجا تب تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو کر بلیابی کی گفتگو سنے اور محبت سے بول دے سبحان اللہ اور زور سے ارے لاحق کے بول دو محبوب دکھتا نہیں علماء اگر علماء اگر علماء اگر توجہ دے دے تو تھوڑی سی رنگین گفتگو کر دو محبوب دکھتا نہیں عاشق ہر جگہ دل لگا میں تو ایک مقتہ آ جا رہا ہے محبوب دکھتا نہیں عاشق ہر جگہ آخر وہ محبوب ہے کیسا وہ محبوب ہر کیسا کہ عاشقوں نے دیکھا بھی نہیں عشق بھی ہو گیا توجہ چاہوں توجہ چاہوں اگر یہ اوپر سے نہ گزرا ہو تو بولنا چاہیے تھا نہیں 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 مجھے معلوم ہے کہ کون سی گفتگو کہاں کرنی تھی لیکن آج میں چک گیا اس لئے کہ ہم کو تھوڑی غلط فہمی تھی کہ شاید آج کچھ نکاتی گفتگو لوگ سن لیں گے سن لیں گے بول دو بول دو بول دو زور سے زور سے کیا میں کہہ رہا تھا کیا میں کہہ رہا تھا محبوب دکھتا نہیں عاشق ہر جگہ ہے عاشق ہر جگہ ہے آخر وہ محبوب ہے کون کیا بات ہے وہ کیسا محبوب ہے یار کیا بات ہے وہ کیسا محبوب ہے پلیز پلیز ایسا نہیں کیجئے آخر وہ محبوب ہے کیسا جس سے چاند بھی عشق کرے ستارے بھی عشق کرے فرشتے بھی عشق کرے سوال یہ اٹھتا وہ محبوب ہے کیسا تو رب کی مشیط پکار پر بول پڑی اس کے جیسا کوئی دوسرا بنایا ہوتا تب نہ دنیا کہتی کی وئی سا رب نے عیسیٰ بنایا ہے کہ اس کے جیسا کوئی بنا ہی نہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار اب ذہن کو قریب کر لیجئے گا ہائی ٹیک کیمروں کا کمال یہ ہائی ٹیک کیمروں کا کمال یہ کہ انسان کی شکل و صورت سباحت کو کیمروں میں قید کر لے اب ذرا سا ایک نئے ایک نیا پارٹس میں شامل ہو رہا وہ ہے آسمان کا دیزیٹل یعنی آسمانی سروے آسمانوں میں کیمرہ اُڑا کر کے زمینوں کی چوہدی ناپ لی گئی اور زمین میں کون کہاں کیا ہے کس جگہ کس کا مکان کس کی بلڈنگ اور کس کی دکان کس کا کھیت کہاں ہے اس کا خسرہ ختیان کہاں ہے اس کا پلوٹ اور اس کی زمینداری کہاں ہے یہ آسمان میں کیمرہ اُڑا کر رکھا گیا لیکن قربان جابو اس محبوب پر جب کچھ پیدا نہ ہوا تھا تب اس نبی کی نگاہوں میں سب کچھ تھا کون کہاں مرے گا کون کہاں گرے گا کون کہاں کس کا انجام کیا ہوگا بہت اچھے حضرت بہت اچھے حضرت بہت اچھے حضرت بہت اچھے حضرت بہت اچھے اب بلیابی پورے بھارت کو حب البطنی اور دیس پریم کے دعوے کرنے والوں سے کہتا ہے اس وطن کی مٹی سے ہمارا صرف روٹی پانی کا رشتہ نہیں ہے کیا بات ہے صرف روٹی پانی کا رشتہ نہیں ہے صرف روٹی پانی کا رشتہ نہیں ہے بھارت میں مذہب بہت ہے لیکن کسی مذہب کا ساتھ سمندر پار رہنے والے میر نے بھارت کی بات نہ کی لیکن میرے مصطفیٰ نے اللہ 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 چوتہ سمندر پانی نے ہندوستان کا اعلان کر کے بتا دیا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت فیضانِ جاتوش لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ غازی ملت علمہ غلاب رسول بلیابی صاحب نارے تکبیر نارے رسالت محبت سے بیٹھ جاؤ بٹھ جاؤ بول دو بول دو سبحان اللہ ارے رنگ میں آجاؤ بول دو سبحان اللہ توجہ چاہوں توجہ چاہوں صرف روٹی پانی سے میرا رشتہ نہیں ہے اہلِ علم کی توجہ چاہوں صرف روٹی پانی سے رشتہ نہیں ہے صرف سطح اور اقتدار سے رشتہ نہیں ہے مصطفیٰ والا سطح میں رہے کے نہ رہے روٹی ملے کے نہ ملے پانی ملے کے نہ ملے ہم ہر ظلم برداس کر لیں گے لیکن جس ہند کا نام میرے نبی نے لیا ہو اس ہند کے ٹکڑے کبھی برداس نہیں کریں گے اس ہند کے ٹکڑے کبھی برداس نہیں کریں گے تب بلیابی کہتا ہے ہم وہ عاشق نہیں جو لسٹ میں نام لکھا کر عاشق بنیں ہم وہ عاشق ہیں جو سرحدوں پر بطن کے لیے سر لٹا کر رشتہ کریں یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات اس لئے میرے عزیز بول دو محبت سے سنو گے تو رنگ میں آؤ رنگ میں آؤ بول دو سبحان اللہ توجہ چاہوں یہ کون سا گاؤں ہے کملدہ کملدہ تو کملدہ میں کتنی آبادی ہوگی سات سو گھر پارٹی کتنی ہوگی میاں ٹولی میں توجہ چاہوں بہت اچھا اشارہ اگر ضمیر مارا نہیں ہے اور تجھ کو تیری مسجدوں کی مناروں کا درد سلامت ہے تو بلیابی زندہ رہے نہ رہے لکھ لے کہیں دل میں ماس کی لڑائی لڑو گے تیری اولادیں ہر چوراہے پر ہاریں گی زد کی لڑائی لڑو گے تیرے بیٹے کتے بلی سے پیٹے جائیں گے اگر انہ کی لڑائی لڑو گے تو اندھے لوگ بھی تیری نسلوں کو جوتوں سے رانگ کر گزر جائیں گے اس لیے میں آپ سے بنتی کر کے کہوں گا میں مان لگا کہ جلسہ مقبول ہو گیا فلیز بابو بیٹھ جاؤ بھول جائیں گے ہم تقریر ایسا نہیں کرو نہیں نہیں تم لوگوں کو ہوش نہیں ہے میں بڑا خونے جگر جلاتا ہوں میں مان لگا کہ میرے جوانوں کو دامن پھیلا کے بھیٹ مانگنا وصول ہو گیا میں مان لگا کیا جکمالدہ کے ہر گھر میں مہمانوں کا ایک حجوم ہے میں مان لگا ماف کرنا